اسلام علیکم ویلکم بیک ان مائی چینل تو میں امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ہوگی الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں سیو ہیں اور ہم گھر میں رہتے ہیں ہم گھر سے باہر بلکل نہیں جاتے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی گھر سے باہر بلکل نہیں جاتے ہوں گے بس انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جلدی سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی وائرس ختم ہو جائے گا اور ہم پہلے کی طرح سے اپنی لائف کو گزاریں گے انشاءاللہ اور بس یہ صبح کا ٹائم ہے صبح کے ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے میرے ہسپنڈ جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں بلکہ اس سے پہلے ہی وہ اٹھ جاتے ہیں اور انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے آفیس کا تو میں پھر ان کے لئے میں نے چائے بنائی اور ہم نے چائے رس کا ناشتہ کیا اور یہ فرائز میں بنا رہی ہوں اپنی بیٹی کے لئے کیونکہ صبح صبح ہو پراتھا نہیں کھائے گی تو میں نے کہا چلو میں اس کو فرائز بنا دیتی ہوں وہ کھائے گی فرائز اور بس لائف جو ہے اس طرح سے ہی گزر رہی ہے ٹینشن میں گزر رہی ہے مطلب کہ ہم کتنا کو ہم گھر میں رہیں گے مطلب گھر سے باہر نہیں آپ جا سکتے اور ہم رہتے بھی ہم اکیلے ہیں مطلب گھر والوں سے دور رہتے ہیں تو بس اللہ کرے کہ جلدی سے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ اور بس آج کا میرا جو ٹاپک تھا اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج میں کھانے میں بنا رہی ہوں کالی والی ڈال اس کو کالی والی ڈال پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے مجھے نہیں اس کا نام آتا اور یہ تھوڑی سی چار پانچ ٹرابریز پڑی تھی یہ خراب ہو جائیں گے میں ان کو کٹ کے شاپر میں ڈال کے ان کو میں فریز کر دوں گی یہ ایک ٹائم کا ملچیک بن جائے گا تو میں ابھی یہ خراب نہ ہو جائیں ان کو میں نے فریز کر لینا ہے اور ساتھ میں بناوں گی روٹیاں کھالی والی ڈال بنا رہی ہوں میں اور بس اس کو میں نے پتڑکا بھی لگا لیا ہے تو آج کا جو میرا ٹاپک تھا کہ جب میں جرمنی میں آئی تھی مجھے یہاں آئے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے تقریبا تو ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے تو جب مطلب کہ آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں چلے جاتے ہیں آپ کے لیے سب کچھ چینڈ ہو جاتا ہے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوتا اور مطلب کہ ہم تو پہلی دفعہ میں تو پہلی دفعہ زندگی میں میں نے باہر کا ملک پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے تو یہاں پہ سب کچھ چینڈ تھا تو یہاں پہ مجھے ایڈیسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا تھا لیکن آہستہ آہستہ پھر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو سب سے زیادہ بڑی مجھے مشکل جو آئی تھی جو کہ ابھی بھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لینگویج ہے مجھے لینگویج نہیں آتی جرمن نہیں آتی مجھے بولنی انگلیش تو مجھے ہم بچپن سے مطلب کہ ہم پڑھ رہے ہیں انگلیش تو آتی ہے سمد بھی آدھاتی ہے اور میں بول بھی لیتی ہوں جو جرمن ہے نا وہ مجھے سمدھ آتی ہے نا ہی مجھے بولنی آتی ہے تو جرمن کے جو ورڈز ہیں وہ میں مطلب کچھن کے برتن ہیں ٹیبل چیئر اتنے مشکل مشکل ورڈز ہیں نا تو مجھے بہت مشکل لگتی ہے مجھے تو لگتا ہے مجھے کبھی آنی نہیں ہے تو لیکن انشاءاللہ میں کسی سکول میں جاؤں گی سیکھنے کے لیے لینگویج جب یہ حالات ٹھیک ہو دیں گے نا تو پھر میں بھی لینگویج جرمن لینگویج کرنے کے لیے نا کسی انسٹیٹیوٹ میں میں بھی جاؤں گی انشاءاللہ پھر مجھے بھی آ جائے گی اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آ کے نا مجھے پانی کا مسئلہ ہوا تھا مجھے پانی نہیں یہاں کا سیٹ آ رہا تھا پھر وہ آہستہ آہستہ مطلب مجھے ٹیسٹ تھوڑا عجیب لگتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آ کے نا مجھے ہیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا مجھے یہاں کے نا میرے سکن جو ہے نا وہ ایسے جیسے ڈھیلی ڈھیلی سی جیسے نا لٹک سی گئی تھی اور دانے میرے پمپلز اتنے میرے فیس پہ نکلے ہیں اور جو ختم ہو جاتے تھے ان کے بھی نشان رہتے ہیں اور مطلب مجھے سکن کا بہت یہاں مسئلہ رہا ہے تو ابھی بھی ہے لیکن پہلے سے بہت کم ہے لیکن ابھی بھی ہے مجھے نا دل ہے بھی لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی مطلب میری سکن جو ہے یہاں کی ویدر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی اور مطلب کہ گرم ملک سے ہم تھنڈے ملک میں آئے ہیں تو تھوڑا ویدر کا ایفیکٹ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ مجھے کیا مشکل آئی تھی یہاں پہ آ کے پاکستان میں تو چولے میں سٹوف میں مطلب آگ نکل آتی ہے نا تو ہم آگ پہ کھانا بناتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹرک سٹوف تھا تو مطلب مجھے ہیٹ کا مسئلہ ہوتا تھا کبھی ہیٹ زیادہ ہو جاتی تھی کبھی کم ہو جاتی تھی تو مجھے اس نے شروع شروع میں میرے کھانے بھی جل جاتے تھے تو لیکن پھر آہستہ آہستہ پہ میں یوز ٹو ہو گئی ہوں میں نے شروع شروع میں میرے ہاتھ بھی ایک دو دفعہ میرے نا جل گئے تھے تو مطلب مجھے میں چولہ کوئی اور جلاتی تھی کھانا کھیں اور بنانے لگ جاتی تھی تو اور مطلب مجھے اس کا تھوڑا سا نا ایشو ہوا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر وہ بھی سیٹ ہو گیا اب میں یوز ٹو ہو گئی ہوں تو اب میں کھانے بھی بڑے مزے مزے کی بناتی ہوں اور میں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں آپ کو پتہ بھی ہے اور شروع شروع میں میری بیٹی یہاں آکے اتنا روتی تھی اس کے بابا آفیس چلے جاتے تھے اور وہ اتنا روتی تھی پچھے سے مجھے سے چھپ نہیں کرتی تھی وہ مطلب کہ وہ بڑے گھر سے آئی تھی اور مطلب گھر میں کھیلنا اس نے اور لوگوں مطلب گھر میں میمبرز تھے اور بیس کی دادوں تھی تو مطلب یہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی کبھی ایک روم میں کبھی دوسرے روم میں کبھی ٹی وی لاؤن میں ایسے کرتی تھی لیکن پھر وہاں سے پھر یہ چھوٹے سے گھر میں آگئی اور اس کو کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا تو پھر یہ اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی پھر آہستہ 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 اب بھاگنا یہ سیٹ ہوگی شروع میں مجھے اس نے بہت تنگ کیا تھا لیکن اب ٹھیک ہوگی اب اور مجھے یہ مشکل آئی تھی کہ وہاں پاکستان میں میری امی کے گھر بھی واشنگ مشین تھی پھر جب میری شادی ہوگی تو واشنگ مشین میں ہی ہم کپڑے دھوتے تھے تو یہاں آکے میرے پاس واشنگ مشین نہیں ہے میں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہوں تو وہ دھونے نہیں آتے تھے مطلب اب میں اس کو کپڑوں کو ٹپ میں بھگھو دیتی ہوں اس کے بعد پھر ایک گھنٹے کے بعد پھر ان کو واش کرتی ہوں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں لمبی لمبی تارے ہوتی تاروں پہ میں کپڑے ڈالتی تھی یہاں پہ دھوپی نہیں نکل تارے کہاں لگانی ہے تو وہ پھر ہیٹر پہ کپڑے اتنے ہی کپڑے دھول سکتے ہیں جتنے ہیٹر کے اوپر ڈال جائیں زیادہ کپڑے نہیں دھول سکتے تو پھر یہاں وہاں تو میں ہفتے بعد یا سنڈے کے سنڈے یا فرائیڈے کو میں واش نگ مشین لگاتی تھی یہاں پہ میں تقریباً ایک روزانہ کپڑے دھولیتی ہوں دھولیے دوسرے دن دھولیے اس طرح دھولے پڑتے ہیں تھوڑے دھوتی ہوں تاکہ ہیٹر پہ ڈالوں اور وہ ڈرائے ہو جائیں بس یہ یہاں پہ آکے سٹارٹنگ میں یہ مشکلات آئی تھی لیکن اب میں بلکل یہاں سیٹ ہو گئی ہوں صرف لینگویج کے علاوہ مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں میں بہت خوش ہوں اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں اور بس یہ ہے میں پیزا بنایا اور میں اس میں چکن بلکل نہیں ڈالا میں نے آپ دکھایا تھا میں نے ویڈیز کاٹ کے پیکٹ بنا کے فریج میں رکھے ہوئے ہیں شملا میٹ شکیپسی کم آلیوز پیاس ٹرماٹر وغیرہ اتنا مزی کا پیزا بنا تھا بغیر چکن کے بھی پیزا بہت مزی کا بن جاتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا اور بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ پسند آیا ہوگا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں شیئر کریں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور گھر سے باہر آپ نے بلکل نہیں جانا اور میں بھی آپ کے لئے بہت دعا کروں گی اللہ حافظ